موسیقی 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 سیوہ جو وست ادنیم ہے وہاں بھی ایک ہے جس کی وجہ سے چیزوں کے دام بہت بڑھ جائیں گے تو کسان آندولنکاریوں کا کہنا ہے کہ ان کو کرناٹک جو بھارتی جنتہ پارٹی کا شاسط راج ہے وہاں سے لے کر آندھر تیلنگانہ ہر جگہ مہاراست تو پہلے سے ہی کسان آندولنکاریوں کا ایک جبردست آدھار والا پردیش ہے ہر جگہ ان کو سمرتھن ملا ہے اور ایسی جگہوں پر ملا ہے جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی اپنی سرکاریں ہی ہیں تو یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ ان کو بینا کسی ان کے پاس انفریسٹرکچر نہیں ہے ان کے پاس بھارتی جنتہ پارٹی ان کے مطابق جو کسان آندولنکاری کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھارتی جنتہ پارٹی یا سرکتہ دھاری جو دل ہے اس کی طرح پیسے روپے بھی نہیں ہے پھر بھی اتنا سمرتھن ان کو جو ملا ہے چکا جام کے دوران آج وہ بہت بڑی بات ہے اب بات اتر پردیش کی آخر کیا واقعی جو کسان آندولن نے اپنی پریس ویڈیپتی میں کہا ہے کہ ہم نے اتر پردیش اور اترہ کھنڈ کو اس لیے الگ رکھا اور وہاں پر ہم نے کہا کہ آپ پردرشن کر سکتے ہیں لیکن چکا جام نہیں وہ کیونکہ گنہ کے جو کسان ہیں ان کی فسل کا سمیہ ہے ہم ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے دوستو ہماری جو جانکاری ہے اور یہ کسان آندولن کاریوں کی جبانی میں بات کہہ رہا ہوں وہ سوہم دبی جبان سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو سوچنا تھی گاؤں سے اور قسموں سے کہ کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی جو موجودہ سرکار اتر پردیش میں ہے وہ کنفرنٹیشن کی ہر سمبھو کوشش کرے گی اور دوہزار آمین آمین چھبیس جنوری کو جس طرح کے حالات پیدا ہوئے تھے آندولن کے دوران اور ان کے پریڈ کے دوران ایک چھوٹا سا گھٹ جو ہے جو اپنے آپ کو کسان آندولن کا حصہ کہتا تھا لیکن جو واقعی تھا نہیں وہ کیسے پیٹرنیز پا کر انہی لوگوں کا ویسٹڈ انٹریسٹ کا اور وہ لال کیلئے کی طرف بڑھ گیا تھا تو اس کی وجہ سے پورے آندولن کو بدنام کرنے کا ایک جریہ مل گیا سرکار کو اور ٹیلی ویجن چینروں کو تو کسان آندولن کاریوں کا کہنا ہے کہ جو جو وہ آف دے ریکارڈ بولتے ہیں آن ریکارڈ نہیں کہ ان کی جو جانکاری تھی کہ اتر پردیش میں چکا جام کے دوران ایسے صورتحال پیدا کیے جائیں گے جس سے کی ہنسہ بڑھکے اور ہنسہ بڑھکتی ہے تو آندولن کو نقصان ہوگا اس لئے ہم لوگوں نے جان بوچ کر اتر پردیش کو اور اتراخنڈ کو اس سے الگ رکھا تو یہ ایک بات میں بتانا چاہتا تھا جو جنرلی لوگ نہیں بتانا چاہتے ہیں لیکن اصلیت یہ ہے گنہ کسان سے زیادہ important بات یہ ہے دوسری بات دوستو کہ ہریانہ کو لے کر جو شروع میں کہا جا رہا تھا کہ یہاں پر اتنا سپورٹ نہیں ہے کسان آندولن کا لیکن جو ابھی خال کی خبر ہے بلکل تاجہ خبر اور چنڈگر میں اس کی بہت چرچہ ہے ابھی دلی میں اس کی چرچہ نہیں ہے وہ یہ کہ ہریانہ کے امبالا جو گری منتری کا جلہ ہے گری منتری جو ہریانہ سرکار کے ہیں اس کے علاوہ کرنال جو چیپ منسٹر کا اپنا جلہ ہے جند سرسہ جو ڈیپٹی چیپ منسٹر دوشن چوٹا لہا ہے ان کا اپنا جلہ ہے کرپ چھتر پتہ آباد پانیپت سونیپت رہتک اور جججر ان جلوں کے گاؤں میں بڑے پیمانے پر کسانوں نے پینر پوستر لگا دیئے ہیں گاؤں کے سامنے کہ کرپیا بھارتی جنتہ پارٹی اور ججپ کے نیتا گاؤں میں پرویش نہ کریں اب یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے گاؤں میں پرویش کرنے کا سب کو ادھکار ہونا چاہیے اور ہے لیکن کسانوں نے بھارتی جنتہ پارٹی اور ججپ جو ستار اردل ہے دوشن چھوٹالا کی پارٹی ان کو کہا ہے کہ آپ گاؤں میں نہیں پرویش کریں اور پھر نیچے کی لائن میں لکھتے ہیں کہ اگر پرویش کریں تو اپنے رسک پر یہ بات مجھے نہیں لگتا کہ بہت اچھی ہے لیکن آکروش جو جناکروش ہے ہریانہ کے گاؤں میں وہ پنجاب سے بھی کچھ زیادہ بڑھتا نظر آ رہا ہے جنتہ پارٹی اور ججپ کے نیتاؤں کو وہ لائک نہیں کر رہے ہیں وہ پسند نہیں کر رہے ہیں کیا ایک میرے جہان میں سوال اٹھتا ہے کی کیا یہ جو صورتحال آج کا ہے اگر سمجھوتا واقعی نہیں ہوا تو کیا ہریانہ پنجاب پششیم اتر پردیش چلو پورا اتر پردیش نہ بھی اگر مانو تو سنٹرل یوپی اور پششیم اتر پردیش ملا کر قریب قریب ایسی سیٹیں اتنی لوگ سبھا کی سیٹیں جرور ہو جاتی ہیں جو میں نے کاؤنٹ کیا تقریبا پچپن سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر کسان آندولن کے نیترتوں کا جو سب سے سگن جنادھار ہے ان سیٹوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ کسان پرابیت کر سکتے ہیں اور 55 سیٹوں میں 46 سیٹیں 46 سیٹیں ایسی ہیں جو واقعی سگن اثر یعنی سروادھیک پرابیت جہاں پر کسان آندولن کا ہے خاص کر ان پردیشوں میں اتر پردیش پنجاب حریانہ تو کیا یہ جو سیٹیں ہیں واقعی بی جے پی کے لیے سردرسہ بھی تھوں گی جب میں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک ورش نیتا سے اس پر ایک انوپچاری جانکاری مانگی تو آن ریکارڈ تو کوئی نہیں بولے گا اور خاص کر بھارتی جنتہ پارٹی میں لیکن چکی پرانے پرشت نیتا ہے انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی انہوں نے کہا کہ ہمارے جو کچھ آپ کو ابھی خراب نجر آتا ہے پرتکون نجر آ رہا ہے ہماری پارٹی کے ہماری سرکار کے یہ سب کچھ دن کی بات ہے سمجھوتا ہوا تو سمجھوتا نہیں ہوا تو ہمارے جو ٹاپ لیڈرز ہیں ان کا اشارہ پردان منتری نارندر مودی اور گری منتری امیشاہ کی طرف تھا کہ ہمارے ٹاپ لیڈرز کے پاس اتنا کرشمائی اتنا کرشمائی ان کے پاس اتنی کرشمائی چھمتہ ہے کہ وہ چناؤ سے این پالے دو مہینے کے اندر ایجنڈا بدل سکتے ہیں یعنی جنتہ اگر ناراج ہے کنی کارونوں سے یا پارٹی سے تو وہ جنتہ کو خوش کر دیں تو یہ چھمتہ اگر نیتاؤں کی ہے تو کسانوں کی موجودہ جو ناراج کی ہے اس کی ہم زیادہ پروہ نہیں کرتے ہم بھارتی جنتہ پارٹی ان کا دعویٰ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ کا کی یہ سب میینیج ہو جاتا ہے اور ہماری نیتاؤں میں یہ چھمتا ہے جو پہلے کے کسی نیتہ میں نہیں تھی تو یہ کل ملا کر ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ ایک سوچ ہے اگر یہ ایک وشواص ہے لیکن کئی بار سوچ اور وشواص کئی بار نیرادھار بھی ثابت ہوتے ہیں اور کچھ ایک پردیش وں میں دیکھا جا چکا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا سردرد یہ ہے کہ پورے دیش میں پروہ چاہے جتنا پڑے نہ پڑے لیکن یہ جو سگھن علاقے آندولن کے آج بن گئے ہیں وہ اس کے لیے رائنیت چنوٹی بھی بنتے جا رہے ہیں اور دوستو دوسری خبر کی جمہو کشمیر میں پھور جی کی واپسی ہو گئی اٹھارہ مہینے بعد اگست 2019 کے بار اور یہ جو واپسی ہوئی ہے کچھ دن پہلے ہم کو یاد ہے کہ وہ جو لیفن گورنر آمین اوپرا جیپال صاحب منوز سینہ صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہماری پردیش کو بہت جلدی گوڈ نیوز ملنے والی ہے لیکن اتنی بیڈ نیوز کیوں ہریانہ والوں کے لیے آپ بتائیے اگر ٹکری پر سنگھو پر یا گازی پور بارڈر پر یا شاہ جان بات پہ ان جگہوں پر اگر ہو رہا ہے دھرنا تو پورے ہریانہ کے جیادہ تر کئی حصوں میں انٹرنیٹ کیوں آف کر دیئے گیا ہریانہ کو کشمیر بنائے جا رہا ہے ایک جمانہ تھا جب کشمیر کے حالات پر ہریانہ کے مکھی مندری جی ترہ ترہ کی باتیں کرتے تھے اور ہریانہ والوں کو موبلائز کرتے تھے کئی بار یہ بھی لوگ کہتے تھے کہ شادیاں کہاں کر لیں گے کیسے کر لیں گے یہ سب بات کیا کرتے تھے لیکن دوستو آج استثیتی یہ ہے کہ جس طرح کشمیری جو نوجوان تھا جس طرح وہ انٹرنیٹ کو لے بے حال تھا پڑھائی لکھائی کو لے کر اپنے بیجنس کو لے کر تمام چیزوں کو لے کر ویسے ہی آج ہریانہ کا نوجوان ہے ہریانہ کے نوجوان اگزام تک نہیں دے پا رہے ٹھیک سے ہریانہ کے نوجوان کئی بار ان کی جو پڑھائی چل رہی تھی وہ ٹھپ پڑی ہوئی ہے اور جن جگہوں پر انٹرنیٹ آف ہے وہاں کئی جگہ لڑکے اپیر ہو رہے تھے اگزام میں ابھی میں دیکھ دیا گیا ہے تو یہ ایک طرف تو good news ہے دوسری طرف bad news ہے یہ کیوں سلسلہ چلایا گیا ہے کہ جہاں کہیں کوئی آندولن ہوگا وہاں shut ڈاؤن کر دیں گے انٹرنیٹ کو اور بلکل چلتے چلتے دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ اپنے دیش میں عام طور پر جو ویدیش منترالے ہے بھارت سرکار ہے وہ کسی بھی نیشنل یا انٹرنیشنل ایشوز پر ان کی جو بیجی پتی ہیں ان کی جو بات ہوتی ہے بہت سنجیدہ دنگ سے بیقت کی جاتی ہے بہت آرگ نائز دنگ سے ان کو کہا جاتا ہے لیکن یہ حیرت کی بات ہے کہ پچھلے دنوں آپ سب جانتے ہیں جب ریحانہ کا ٹویٹ آیا اور اسی کے ٹھیک بات جو گریٹا تھنبر کا ٹویٹ آیا اور دوسرے لوگ کملا جو پراشٹ پتی امریکا کی ان کی جو بھتی جی ہیں وہ بھی لیکھی کا ہے اچھی لیکھی کا ہے بیس سیلر ہے بینہ ہریس ان کا جب آیا تو اس کو لے کر اتنا زیادہ ایسا لگا جیسے کہ آکرانت ہو گئی ہے ہماری سرکار اتنی اتنے بڑے دیش کی اتنی مضبوط دیش کی سرکار کچھ مانوا دھکار کارکر جو ویدیش کے ہیں کچھ جو لیکھک لیکھکائیں ہیں ان کے ٹویٹ سے اس طرح گھبرا گئی کہ انہوں نے ایک آوٹ آف آف آج آکر ایسا لگا کہ اتنا تیکھی پرتکریہ جاہر وہ کر رہی ہیں جبکہ یہ ہمارا آندرونی ماملہ ہے اب سوال یہ کہ وہ باہری لوگ کون ہیں یہ تک پینت کیا گیا بیدیش ہاتھ جیسے ان کے پیچھے جبکہ امریکہ کی سرکار تین کرشی کانونوں پر بلکل سرکار کے ساتھ ہے جو ہم لوگوں کی جانکاری ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ کرشی ریفارم کو پسند کرتی ہے سرکار بیٹن کی بھی سرکار تو یہ سرکار نے کمنٹ نہیں کیا ہے درسل جس سرکار کی مخالفت وہ انٹیلیکچول اپنے دیش میں بھی کرتے ہیں کہ ہم جنتہ کے پکشتر ہیں جنتنتر کے پکشتر ہیں ٹھیک اسی طرح سے انہوں نے بھارت کے کسانوں پر دمن جو اتیачا ڈھایا جا رہا ہے اس پر رییکٹ کیا لیکن سرکار نے اور اس کو لے کر سرکار کی ایمیج نشتت روپ سے انتراشتری جگت پر بہت زیادہ پر بھاویت ہوئی ہے اور ہم سب کے لیے کوئی فقر کی بات نہیں ہے ہم سب کے لیے ایک دخدائی بات ہے کہ ہماری سرکار یا ہمارے دیش کی چھوی اگر ویدیش پر خراب ہوتی ہے انٹرنیشنل لیبل پر خراب ہوتی ہے اس کی اس طرح کی ٹپڑیوں سے تو یہ اچھی بات نہیں ہے تو دوستو انہی شبدوں کے ساتھ آج کی چرچہ کا ہم سماپن کرتے ہیں نمشکار آداب زد سریع موسیقی